اسلام علیکم مر فرچے آواز کلیر ہے آواز کلیر ہے آب آواز کلیر ہے تھوڑی سی ٹھیک ہے بس تھوڑی سی چاہیے اتنے سے بچوں میں کیا چیز ہے تھنڈی ہوا کا جھوکات ہے یہ بڑا اچھا ہوتا ہے اندر انٹر ہوتے 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 ہیں شاید آپ کو بیٹے بیٹے گرمی لگ رہی ہو لیکن جو ہے نا وہ ایسی ہے نا بچے کم ہونے چاہیے بچے کم ہی اچھے کم بچے سکون سے آرام سے لیکچر چلتا رہے ایویں جذباتی ہوگے ساری پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں ایسے دھوڑی ہوتا ہے جب بندہ سینئر ہو جاتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ کبھی کسی دن پڑھنا ہوتا ہے کسی دن نہیں پڑھنا ہوتا کہ یہ آپ اتنے سینئر تو نہیں ہو گئے کہ آپ نے تیہ کر لیا کہ کوئی دن پڑھنے والا کوئی نہیں پڑھنے والا یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو پورا سیشن پڑھتے رہے ہوں جو پورا سیشن نہ پڑھتے رہے ہوں انہوں نے ابھی پڑھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دس گیارہ دن جو ہے ان لوگوں کے لئے کافی ضروری ہیں جو بڑا دور رہے ہیں بڑا بھاگتے رہے ہیں اپنی ساری ایکٹیوٹی سے میں نے آپ سے ایک واتس اپ گروپ کا ذکر کیا تھا کہ رادر کہ ہم اوورال واتس اپ گروپ میں یا میں فیس بک پہ ہر دن جناب ٹیسٹ ہوں اور فلانا کی بھرمار کر دوں اور ڈیٹا ہی ڈیٹا وہاں پہ پڑھا ہو تو ایک لنک جو کہ مختلف گروپس میں بھی شیئر ہوا ہے میں نے فیس بک پہ بھی دو تین دفعہ شیئر کی ہیں تو اس گروپ میں جب آپ جوائن کرتے ہیں تو آپ کو ڈیلی اس کلاس کی جو لیکچر ہوا اس کی ویڈیو کا لنک مل جاتا ہے آج سے انورڈ ہم جو پڑھ رہے ہوں گے اگلے دن اس کے جو ٹیسٹ ہے اس کا آپ کو ڈاکومنٹ مل جائے گا ٹیسٹ سے اگلے دن اس کے سلوشن کا ڈاکومنٹ مل جائے گا پھر میری کتاب سوفٹ میں آپ کو مل جائے گی این جو چپٹر کر رہے ہیں اس کے پاس پیپر کی ویڈیو آپ کو سوفٹ میں مل جائے گی تو اس میں میں گوگل ڈائف کا لنک بھی شیئر کر رہے ہوں گے اس کی ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے اس ڈائف کا مطلب ہے کہ اس فولڈر کے اندر آپ کا پسند کا سب کچھ ہے سارے ٹیسٹ ایک جگہ بھی پڑھے ہوئے ہوں گے آپ کسی بھی ٹائم پہ اگر بہت زیادہ واتس اپ گروپ کو اوپر نیچے سکرول نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ ایک اس میں آئیں گے فولڈر میں اور وہاں کام چل جائے گا اگر آپ کے پاس اچھا والا موبائل ہے اور انٹرنیٹ اچھا چل رہا ہے تو تھوڑا زوم کر کے جب آپ اس طرف آئیں گے بھائی کوشش کر رہے ہیں لیکن شاید یا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے یا موبائل کا مسئلہ ہے یا فوکس کا مسئلہ ہے یا شاید نہیں ہو رہا میں نے ویسے اس کو کل رات سوفٹ پہ اپنے موبائل سے ٹرائی کیا تھا تو یہ ہو رہا تھا ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہو رہا ہے تو سم ٹائم ویسے نہ ہو رہا تو کچھ اپس مل جاتی ہیں جو کیو آر کوڈ کو سکین کر سکتی ہیں رادر دن کہ آپ اتنا لمبا چوڑا جائے وہ یاد رکھیں اور اگر نہیں سکین ہو رہا تو نیچے والے جو کریکٹرز ہیں وہ آپ ایک دفعہ لکھیں اپنے پاس گوگل کروم میں کلک کریں تو آپ آٹومیٹکلی پہ اس لنک پہ پہنچ جائیں گے اور وہ چل پڑے گا تو آج ہم نے پڑھنا ہے بہت سارا پڑھنا ہے چپٹر ون کو ختم کرنا ہے ہمارے آپ کو پتا ہے دو تین بڑے چپٹرز میں سے ایک چپٹر ون ہے تو چپٹر ون بلا وجہ جو ہے نا وہ لنثی ہے لیکن ہم نے ایک اچھا کام کیا تھا کہ ہم نے اس کو شروع شروع میں سے کچھ چیزیں کور کر لیتی اب کمپنیوں کی ہم نے ٹائپس دیکھنی ہے کمپنیوں کی ٹائپس کو ہم دو طرح سے کنسیڈر کرتے ہیں ایک ہوتا ہے کمپنیوں کی لیابلیٹی کے حساب سے ٹائپ اور ایک ہوتا ہے کمپنیوں کی on the basis of public involvement type public involvement کے حساب سے ہم کمپنیوں کو کچھ اور کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور لیابلیٹی کے حساب سے کمپنیوں کو کچھ اور کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اگر میں یہ کہاں سے آگئی اچھا ٹھیک ہے وہ باڈی کورپرٹ سے کنیکٹ ہو رہی تھی ٹھیک ہے اوہو یہ کل مس ہو گئی تھی باڈی کورپرٹ پڑھتے پڑھتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کوئی بھی کمپنی جو کہ پاکستان سے بہار انکورپرٹ ہوئی ہے تو وہاں اچانک سے کونسپٹ آ جاتا ہے ہمارے لیے important foreign company foreign company وہ ہوتی ہے جو انکورپرٹ ہوئی ہوتی ہے پاکستان سے بہار لیکن پاکستان میں کسی نہ کسی طریقے سے operate کر رہی ہوتی ہے کوئی branch office پاکستان میں ہوتا ہے کوئی coordination office پاکستان میں ہوتا ہے کوئی liaison office پاکستان میں ہوتا ہے تو کوئی بھی کمپنی جو ملک سے بہار register ہوئی ہے اور پاکستان میں یا branch office کی طرح کام کر رہی ہے یا کسی بھی بتائے گئے طریقے سے کام کر رہی ہے تو آسان الفاظ میں ملک سے بہار کی کمپنی اگر پاکستان میں operate کرے گی کسی بھی طریقے سے تو اس کو ہم کہیں گے foreign company ہم بات کر رہے تھے کمپنیوں کی liability کے حساب سے liability کے حساب سے کمپنیوں کو تین categories میں divide کیا جا سکتا ہے ایک کو ہم کہتے ہیں company limited by share ایک کو ہم کہتے ہیں company limited by guarantee اور ایک کو ہم کہتے ہیں unlimited company اگر ایک کمپنی میں share capital ہے تو جس بندے نے جتنے پیسے دیئے ہیں وہ اتنا ہی bound ہوگا کلا ہم نے بات کی تھی کمپنیوں کی liability کیا ہوتی ہے limited جب limited liability کا مطلب ہے کمپنی میں جتنا پیسے ہوتا ہے اس سے زیادہ کیلئے liable نہیں ہوتے اب میں نے اگر ایک کمپنی کے 10 لاکھ کے shares خریدے ہوئے ہیں اور وہ کمپنی ڈوب جاتی ہے تو میرا بڑے سے بڑا نقصان ہی ہو سکتا ہے کہ میرے 10 لاکھ مجھے واپس نہیں ملیں گے لیکن اگر کمپنی نے کڑوڑوں اربوں کا نقصان کیا ہے تو مجھے کوئی آگے یہ نہیں کہے گا کہ اپنے گھر کے asset بیچو اور نقصان پورا کرو میرا maximum کتنی liability ہے وہ جو میرے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں اچھا جو میں نے investment دے دیئے کمپنی کو وہ تو میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر میں نے اپنے پیسے share capital کے پورے دیئے ہوئے ہیں تو at the time of winding up میرے ساکھے کوئی ایک روپیہ بھی نہیں مانگ سکتا میرا نقصان کیا ہوگا زیادہ زیادہ جو پیسے وہاں پہ ہیں وہ ڈوب جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کمپنی wind up ہوتی ہے تو میری additional liability ہے zero لیکن پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا 1984 سے پہلے ادھار چلتا تھا آپ share خریدتے تھے پورے پیسے نہیں دیتے تھے تو اگر میں نے share خریدے اور میں نے پورے پیسے نہیں دیا میں نے دس لاکھے share خریدے ہیں آٹھ لاکھ روپے کمپنی کو دیئے ہیں اور دو لاکھ کا ادھار کیا ہے اب اگر کمپنی wind up ہوگی تو میری liability ہے کتنی ہے وہ liability وہ اتنا دو لاکھ میں اس amount تک جو unpaid amount ہے میں liable ہوں یہ تو ہوئی کمپنی limited by shares کمپنی limited by guarantee کیسے کہتے ہیں کہ جس میں members چاہے کمپنی میں share capital ہے یا نہیں ہے کمپنی بناتے وقت آپس میں تیہ کر لیتے ہیں کہ ہماری اتنی اتنی liability ہوگی for example 100 لوگ مل کے کمپنی بنانا چاہتے ہیں اور وہ share capital نہیں رکھنا چاہتے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم 100 کا کاروبار limited liability کے انٹر آ جائے تو وہ ایک ایسی کمپنی بنائیں گے جو share capital نہیں رکھتی ہوگی اور اس کو وہ بنائیں گے guarantee limited اس میں سب وعدہ کر لیں گے کہ اگر کمپنی ڈوبتی ہے تو ہم لوگ ایک ایک لاکھ روپے دینے کے پاپن داؤں گے تو اس کمپنی میں share capital ہے یا نہیں ہے آپ کی liability کتنی ہوگی ایک لاکھ جب وہ ڈوبے گی اچھے یہ liability member پہ کب آتی ہے وائننگ اپ پہ اور وائننگ اپ پہ پہلے company کی asset سے کوشش کرتے ہیں اگر کمپنی کے asset ناکافی ہو جائیں پھر جاتے ہیں members کے پاس تو limited by share میں member کے پاس صرف ایک option میں جا سکتے ہیں اگر اس نے ادھار کیا ہے limited by guarantee میں آپ ہمیشہ member کے پاس جا کے اس کی guarantee amount اس سے مانگ سکتے ہیں اچھا اوپر سا اگر guarantee limited company اور share capital بھی ہو اس میں تو double double ہو جائے گی کہ وہ liability guarantee والی وہاں تک بھی liable ہوگا پلس جتنے shares اس نے ادھار کی ہیں وہ اس کے لئے بھی liable ہوگا یہ بات سمجھائی پھر آتی ایک تیسری category unlimited unlimited کا مطلب ہے کہ آپ unlimited liable ہیں یعنی کہ آپ at any given time company اگر ڈوبے گی تو آپ کو اپنے سارے پیسے دینے پڑیں گے تو کیوں منائے گا کوئی unlimited company government کی مجبوری ہوتی ہے sometime government نے restriction لگائی ہوتی ہے کہ آپ company تو بنائیں گے لیکن limited liability والی نہیں بنائیں گے آپ بنائیں گے unlimited company تو ایک دفعہ تھوڑا سا جلدی سے دیکھ لیتے ہیں liability of members limited by memorandum to extent of amount if any remaining unpaid on shares shares پہ جتنی amount unpaid ہے وہاں تک وہ liable ہے guarantee limited میں کیا ہے liability of owner is limited to amount member guarantee to contribute in event that company goes into liquidation company winding up liquidation میں چلے جائے تو ہر member نے جتنی amount guarantee کی ہے وہ company may or may not have share capital company میں share capital ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی اوپر والی کا تو نام ہی limited by share ہے تو اس میں share capital ہمیشہ ہوگا نیچے والی میں share ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے اگر share capital ہیں تو liability shall also include amount unpaid on تو پھر liability میں جو unpaid amount ہے وہ بھی count ہوگی double double ہو جائے گی guarantee والی liability بھی ہو جائے گی اور share capital والی بھی اور unlimited میں تو liability of member is not limited وہ unlimited ہے مجبوراں لوگ بنائیں گے 95% سے زیادہ کمتی ہیں limited by shares ہوتی ہیں بہت ہی تھوڑی سی کمتی ہیں limited by guarantee ہوتی ہیں اور limited by guarantee normally کون مناتے ہیں جو ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا تھا for example stock exchange جب register ہوئی تھی لاہور stock exchange تو guarantee limited کمتی تھی یہ جو sports clubs وغیرہ ہوتے ہیں fitness clubs وغیرہ یہ بھی companies ہوتے ہیں guarantee limited کمتیز ہوتی ہیں ہر member جس نے seed purchase کی ہوتی اس کی limited guarantee ہوتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی کم ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ ہوتی ہیں unlimited کمتی تو ڈھونے سے نہیں ملتی مشکل سے آپ کو دو تین ایکزمپل پورے کے پورے ملک میں ملتی ہیں تو اس لیے ہمارا جو focus ہوگا throughout law میں وہ ہوگا کمتی limited by share کبھی کبار ہم رکھ کے اس کا ذکر کر دیا کریں گے otherwise میں جب بھی آپ کو کرول بتاؤں گا آپ اس کو assume کر سکتے ہیں کہ that is about limited by share ایک تو category یہ ہو گئی دوسری category ہے private or public ہم نے کہا public involvement کے حساب سے ہم کمتیوں کو دو کمتیز میں ڈوائٹ کرتے ہیں کہ ایک کمتی ہے private کمتی اور ایک کمپنی ہے public کمپنی public کمپنی کی انتہائی آسان definition public کمپنی is a company which is not a private کمپنی تو اس definition کو ٹھا کے کچھر میں پھیک دیں private کمپنی کیسے کہیں گے ایک ایسی کمپنی جس میں آپ نہیں چاہتے کہ باہر کے لوگ اندر انٹر ہو چند دوست ہیں انہوں نے مل کے کمپنی بنائی ہے سات آٹھ دوست ہیں یہ مل کے اپنی کمپنی کو لے کے چل رہے ہیں ہوا یہ کہ اچانک سے ان میں سے چار دوستوں کو پیسو کی ضرورت پڑی ایک سیٹ کو اپنے چارونے شیئرز بیچے اور چلے گئے اب سات بندوں میں سے چار بندوں کے شیئر ایک سیٹ کے پاس ہیں اور تین بقایا بند ہیں وہ سیٹ آکے کہتے ہیں یہ کمپنی میری ہے میں اپنے حساب سے چلاوں گا تو ان کو بڑا دوکھ لگتا ہے کہ ہم سات دوستوں نے مل کے کمپنی بنائی ہم نے پانچ سی سال سے اس کو ساتھ لے کے چلے اور اچانک سے ایک باہر کا بندہ بیچ میں ایڈ ہو گیا تو ایڈ دا ٹائم آف میکنگ کمپنی وہ کہتے ہیں بھائی ہم ایک پرائیویٹ کمتی بنائیں گے پرائیویٹ کمتی وہ ہوتی ہے جس میں تین رسٹکشن ہوتی ہیں رسٹکشن نمبر ون اس کے میمبر پچاس سے اوپر نہیں جا سکتے رسٹکشن نمبر ٹو اس میں باہر کے لوگوں کو شیئر آرام سے ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا اتنا آسان نہیں ہے نمبر تھری اس میں آپ انوائٹ نہیں کر سکتے جنرل پبلک کو کہ آؤ اور ہمارے شیئر خریدو تو نہ جنرل پبلک کو آپ بلا سکتے ہیں کہ ہمارے شیئر خریدو نہ موجودہ لوگ اپنے شیئر آرام سے باہر بیگ سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے میمبر پچاس سے اوپر جا سکتے ہیں ابھی جو پچاس والا رول ہے اس میں law کہتا ہے کہ اپنے ایمپلوئیز نہیں میمبرز کو کانٹ کرنا ہے نمبر ون نمبر ٹو اس میں آپ نے جو 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 جوائنٹ شیئر اولٹرز ہیں اگر دو تین لوگوں نے مل کے شیئر خریدے ہوئے ہیں سنگل کانٹ کرنا ہے تو پرائیویٹ کمپنی وہ جس میں یہ تین ریسٹکشنز ہو پبلک کمپنی جس میں یہ ریسٹکشنز نہ ہو تو پبلک کمپنی جو پرائیویٹ نہیں ہوتی وہ پبلک ہوتی ہے پرائیویٹ کسے کہتی ہیں جو سادھا پرائیویٹ کمپنی ہیں وہ ہوتی ہے کمپنی کم از کم دو میمبر سے ریجسٹر ہو سکتی ہے private company اور یہ restrict کرتی ہے کیا maximum number of members to 50 joint shareholders جو ہے وہ ان کو single member count کریں گے دوسرا right to transfer shares پہ restriction لگاتے ہیں اور تیسا invitation of subscription from general public general public سے subscription مانگنے پہ restriction لگاتے ہیں کہ خبردار general public سے آپ نے پیسے نہیں مانگنے ان کو company میں enter نہیں کرنا پھر private company کی ایک بڑی خاص قسم ہوتی ہے SMC single member company ایک ایسی private company جس کے 100% of the share ایکی بندے کے پاس ہوتے ہیں یہ کہلائے گی single member company اس پہ private company کی باقی شرائط applicable نہیں ہے اس لئے ہم کہتے ہیں private company دو ترقی ہوتی ہے SMC ہوتی ہے یا other private company ہوتی ہے اور other private company ہم نے rules پڑے ہیں تو private company normally یہ ہوتی ہے لیکن ایک خاص قسم کی private company possible ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں SMC تو اس کی company کے نام کے ساتھ ہم SMC private لگ دیتے ہیں تاکہ دور سے لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ single member کی company ہے public company کی پھر دو کس میں ہوتی ہیں listed unlisted ایک اور لفظ آپ یاد رکھئے گا یہ کبھی بھی mood میں ہو تو شاید استعمال کر لیں quoted unquoted listed کو quoted بھی بولتے ہیں unlisted کو unquoted بھی بولتے ہیں تو listed companies وہ ہیں جو public تو ہیں ہی ہیں پلس وہ stock exchange پہ additionally register بھی ہو گئے اور اب ان companyوں کے اندر stock exchange میں بھی trading ہو سکتی ہے تو وہ company جو چاہتی ہیں کہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہم پہ بھروسہ کریں ہماری کمتی میں انویسٹ کریں زیادہ سے زیادہ لوگ ہمیں ملیں وہ listed company بنائیں گے یا listing لیں گے stock exchange سے جو unlisted company اس میں سارے فیچر public company والے ہیں لیکن بس problem یہ ہے کہ اس کے share اتنے آرام سے ملتے نہیں ہیں listed میں تو ایک پوری market ہے نا stock exchange جا وہاں جاؤ ہزاروں buyer موجود ہے ہزاروں seller موجود ہے تو جو company چاہتی ہے کہ ہمارے ہر وقت بہت زیادہ members ہوں اور لوگ ہماری company میں آزادی center ہو جائیں وہ listed company بناتے ہیں اور unlisted company وہ بناتے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ public تو ہو لیکن ضرورت سے زیادہ لوگ ہماری company میں نہ آئے being investor آپ جب بھی investment کرنے نکلیں گے آپ کو unlisted کبھی بھی اچھی نہیں لگے گے آپ ایسی چیز خریدیں گے جس کو اکل کو آپ بیچ بھی سکتے ہیں آرام سے دن تو listed unlisted ہم نے ابھی تک جو companyوں کی جتنی categories پڑی ہیں آپ میں سے اگر کسی کو کو confusion ہے تو بتائیں جی stock exchange کیا ہے یہ ایک market ہے جس میں shares کی buying and selling ہوتی ہے یعنی کہ اگر for example مجھے کرسیاں خریدنی ہے تو میں کیا کروں گا میں ایک ایسی market میں جاؤں گا جہاں کرسیاں بیکھتی ہیں میں نے اسی خریدنا ہوگا میں ایسی market میں جاؤں گا جہاں electronics بیکھتے ہیں تو میں اگر shares خریدنے ہیں پھر میں کہاں جاؤں there should be a market جہاں پہ لوگ shares کی خریدو فروخت کر رہے ہوں تو stock exchange اس market کو کہتے ہیں جہاں physically یا online shares trade ہو رہے ہوتے ہیں جب online trade ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک اور companies کو facilitate کرتی ہے cdc central depository company تو online shares کی trading وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے physical shares کی trading stock exchange پہ ہو رہی ہوتی ہے stock exchange وہ جگہ ہے جہاں پہ پورے پاکستان کا buyer اور seller shares کی خریدو فروخت آرام سے کر سکتا ہے physical trading بھی ہے online trading بھی ہے brokers کی through trading بھی ہوتی ہے اور direct آپ اپنا account کھلوا کے بھی trading کر سکتے ہیں جی یہ national level پہ ہے لیکن اگر باہر کا buyer پاکستان میں invest کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے پاکستان کا buyer باہر invest کرنا چاہے تو کر سکتا ہے foreign exchange manual ہے state bank اور پاکستان کا chapter number 20 ہمیں guide کرتا ہے کہ ہم نے یہاں کے بندے نے باہر کیسے invest کرنا ہے باہر کے بندے نے یہاں کیسے invest کرنا ہے ہمارے ہاں تو کتاب نے اتنی دحمت بھی نہیں کی کہ stock exchange کو explain کر دے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ لوگوں نے introduction to business میں اس کے بارے میں شاید تھوڑا سا پڑھا ہو اور اگر وہاں پہ بھی نہیں پڑھا تو اصوراں جو بات آپ کو سب سے زیادہ پڑھائی جانی چاہیے وہ نہیں بتائی جاری ہے جب ٹی وی پہ تجارتی خبریں آتی ہیں تو فیملی میں سارے لوگ گندہ سا موہ منا لیتے ہیں کہ تجارتی خبریں کس کو سمجھانی ہیں اگدم سے سارے سوچتے ہیں رہے اس کو پتا ہوگا سی اے کر رہے اور آپ بڑی اداکاری کر کے ایسے ایسے اچھا انڈیکس اوپر ہوگا اچھا بولش ٹرینڈ رہا ہاں مندی رہی ٹھیک اندر ہی اندر سوچے رہے ہیں پوچھنا لیں کہ بیٹا یہ مندی کیا ہوتی ہے یہ بولش ٹرینڈ کیا ہے بیئر کیسے کہتے ہیں تو یہ انفورچنیٹلی اصولاں مطبع انہیں کچھ نہ کچھ بتانا چاہیے تھا ہمارے پورے کیف میں کسی ایک پیپر میں بتا دیتے اور کمتی لوگ میں مارجن ہے اس کا سلیبس چھوٹا ہے یہاں بتا سکتے تھے اور مزہ بھی آتا کہ یہ مارکٹ کی بات ہے آپ کو زیادہ زیادہ سمجھ آتی تو چاہید آئی کہ اب کبھی سلیبس کی اگلی ریویزن میں یہ بات سوچے لیکن اصولاں سٹاک ایکچینج کا کونسپٹ اس لیول پر ہونا چاہیے پھر ہم ٹیچرز کی مجبوری ہے کہ ہم ہوتا نہیں گھیل سکتے ہیں جتنا کتاب میں کوئی بات نہیں ہے آپ فائنل میں تو آئیں گے کبھی نہ کبھی ٹھیک ہے تو فائنل کے اندر انشاءاللہ اس کے اوپر دو تین چپٹرز آپ پڑھیں گے سی ڈی سی کے اوپر پھر سٹاک ایسچینج کی جو رول بوک ہے وہ ہم پوری کی پوری پڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ تو تب تک کے لیے جتنا ہے اسے ہی یاد کر لیتے ہیں جی انلیسٹڈ کیا جنرل پبلک کو شیئر ایشو کر سکتی یس کر سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں انلیسٹڈ کو نہ شیئر ایشو کرنے پہ پابندی ہے کیونکہ شیئر ایشو کرنے پہ پابندی تو انہیں ہے اور جو یہ نہیں ہے وہ پبلک ہے تو پبلک شیئر ایشو کر سکتی ہے لیکن کیا ہوگا جب ایک پبلک انلیسٹڈ کمٹی شیئر ایشو کرنے جائے گی تو اس کا شیئر خریدہ گا کون اور کیوں خریدے گا لوگ ایک ایسی جگہ کیوں خریدیں گے جائے ان کا پیسہ بلوک ہو جائے اور بعد میں وہ دھونتے پھریں کوئی خریداری نہ مل رہا ہو تو لوگوں کو لسٹڈ پر زیادہ ٹرسٹ ہوتا ہے تو جو کمپنیاں چاہتی ہیں کہ بڑے لیول پر فنڈ ریزنگ کریں وہ اپنی پروسپیکٹس والے پروسس میں ساتھ ساتھ لسٹنگ کیلئے اپلائی بھی کر دیتی ہیں اگر لسٹ ہو جائیں تو پھر وہ اپنا پروسپیکٹس جمع کرا دیتے ہیں اگر لسٹ نہ ہو تو ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ ایک اور ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ جمع کرا دیا جاتا ہے ریجسٹر آر کو آگے جا کے پڑھیں گے جی 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 جن کو پیسے نہیں ملے ڈن کمتیوں کی کیٹیگریز سمجھ آئیں ایک آخری سوال بھائی کا پریویٹ کمتی نائی پریویٹ کمتی دیکھیں نا رسٹکشن لگی بھی ہے آپ شیئر ٹرانسفر ہی نہیں کر سکتے آرام سے تو جب ٹرانسفر ہی نہیں کر سکتے تو آپ کا شیئر خریدے گا کون دوسرا آپ جنرل پبلک کو انوائیٹ بھی نہیں کر سکتے تین مسئلے ہیں نا پچاس سوپر نہیں جا سکتے اگزیسٹنگ شیئر اگزیسٹنگ شیئرولڈر آرام سے اپنے شیئر بیچ نہیں سکتے اور آپ جنرل پبلک کو انوائیٹ بھی نہیں کر سکتے تو یہ سارے مسئلے کلیکٹیو لی اس کمپنی کو باؤنڈ کر دیتے ہیں کہ یہ بیچاری کچھ نہیں کر پاتے clear ایک سٹپ آگے چلتے ہیں holding کمپنی اور سبسٹری کمپنی یہ کونسیٹ ٹائی کےپ کو کافی پسند ہے اس نے theoretically رٹے میں تو کئی تفاہ پوچھا لیکن ایک دفعہ بہت موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بڑا لمبا چوڑا سا نمریکل بھی دے ڈالا تو آپ لوگوں کو جب پاس پیپرس کی ویڈیو میں لے گی تو most probably اس کے اندر آپ کو سوال کی اوپر بھی ایک discussion ڈیٹیل سے مل رہی ہوگی holding کمپنی سبسٹری کمپنی holding کمپنی کہتے ہیں ایک بڑی کمپنی کو ایک حاکم کمپنی کو اور سبسٹری کمپنی کہتے ہیں ایک محکوم کمپنی کو جو اس کے اندر آ رہی ہے یعنی کمپنیوں میں اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ کون مالک ہے اور کون غلام ہے تو جو holding کمپنی ہے وہ مالک ہے اور جو سبسٹری کمپنی ہے وہ غلام کمپنی ہے یہ کمپنی اس کمپنی کے اندر آتی ہے یہ حکومت کرے گی اور اس پہ حکومت ہوگی یہ سبسٹری ہے نیچے آنے والی کمپنی ہے وہ holding ہے جس نے اس کو hold کیا ہوئے ایک کمپنی دوسری کمپنی کی ہولڈنگ کیسے بن سکتی ہے تین طریقے ہیں طریقہ ایک کہ یہ والی کمپنی اس کمپنی کے مور دن 50% شیئرز قرید لے وہ شیئرز قریدے جن پر ووٹنگ پاور ہوتی ہے تاکہ وہ ووٹنگ کو کنٹرول کر سکے تو اگر کسی بھی کمپنی نے دوسری کمپنی کے آدھے سے زیادہ میں نے یہ ایسے نہیں لکھا greater than equal to نہیں لکھا آدھے سے زیادہ آدھے سے زیادہ اگر شیئرز قرید لی ہے ایک کمپنی نے دوسری کمپنی کے تو وہ اس کو بنا دے گا subsidiary دوسرا رول کیا ہے اگر ایک کمپنی کے پاس کوئی power آ جائے کہ وہ more than 50% directors کو appoint کر سکے اس کے technical word ہے اگر ایک کمپنی hold کر سکے composition of board of directors of other company تو اگر ایک کمپنی کے پاس اتنی طاقت آ جائے کہ وہ دوسری کمپنی کے board کو control کر سکے یعنی اس کمپنی کے board of directors میں majority director appoint کرنے کے اختیار جب holding کے پاس آ جائے تو وہ holding بن جائے گی یہ کیوں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کمپنی نے اس کمپنی کو ادھار دیا اس کا share capital 50 لاکھ اور اس نے ادھار دیا 5 کروڑ کا اگر اس نے 5 کروڑ کا ادھار دیا تو اس نے کہا بھائی صیح دی سی بات ہے آپ کے 8 directors میں سے 5 میرے ہوں گے 3 آپ کے ہوں گے چونکہ اگر آپ ڈوب گئے تو میرا نقصان ہونے تو ہو سکتا ہے یہ کمپنی کہے کہ آپ کی کمپنی کے آدھے سے زیادہ directors میرے appointed ہوں گے تو اس کا مطلب ہے اس کمپنی کا board of directors کو mainly کون کنٹرول کر رہا ہے یہ تو یہ بن جائے گی holding ایک تیسرا طریقہ ہے آپ اس کو layers کے setup میں لے آئے subsidiary کی subsidiary ایک کمپنی کی جو subsidiary ہوتی ہے اور اس subsidiary کی جو subsidiary ہوتی ہے اور subsidiary کی subsidiary کی subsidiary کی subsidiary کی subsidiary بھی جو ہوتی ہے وہ سب کی سب subsidiaries ہوتی ہیں یعنی ایک کمپنی اگر holding ہے holding کے نیچے ایک subsidiary ہے اس کے نیچے ایک اور سب subsidiary ہے اس کے نیچے سب سب subsidiary ہے یہ layers کہلاتی ہیں آپ کی ان میں سے ہر کمتے آپ کی subsidiary بھی کہلائے گی آپ کی subsidiary بھی آپ کی subsidiary ہے آپ کی subsidiary کی subsidiaries بھی آپ کی subsidiary ہیں تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ layer کہلاتا ہے لیئر کا مطلب ایک holding کمتی کے نیچے کتنی لیئر تک subsidiary companies ہیں تو لیئر subsidiary کمتی کو کہتے ہیں اور subsidiary کی subsidiary چونکہ subsidiary ہوتی ہے اس کو بھی لیئر کہتے ہیں اب اس میں جو important بات ہے بتانے والی وہ یہ ہے کہ جو 50% shares ہے اس میں holding plus layers کا concept ہے پہلے والے rule میں ذہن میں رکھنا ہے اس والے rule میں اگر اسی company نے آدھے سے زیادہ directors appoint کرنے کی power حاصل کر لی پھر تو وہ holding بن جائے گی لیکن فرس کریں آٹھ میں سے دو director یہ appoint کر رہی ہو تین کوئی اور کر رہی ہو دو کوئی اور کر رہی ہو تو پھر subsidiary نہیں بنے گی but یہاں this can happen کہ یہ holding company ہے اس نے خریدے 30% shares holding company نے holding company کی آگے سے ایک subsidiary تھی اس نے خریدے 15% share holding company کی subsidiary کی آگے سے ایک subsidiary تھی اس نے خریدے 10% تو holding نے اپنی layers کے ساتھ مل کے جو share holding کی ہے وہ کتنی ہے 55% تو جس company کی یہ shares خریدے جا رہے ہیں وہ company بھی automatically آپ کی subsidiary بن جائے تو یہ یاد رکھنا ہے پہلے والے rule میں share holding add ہوگی آپ کی subsidiaries کی بھی تو اگر paper میں سوال آئے اور ایک company کے آپ نے shares خریدے ہوئے ہیں اور اس سوال میں آپ کی کوئی اور subsidiary بھی موجود ہے تو آپ نے دیکھنا ہے آپ کی investment پلس آپ کی subsidiaries کی investment ملا کہ اگر ایک company کے عادت زیادہ shares خرید لی ہے تو پھر وہ بن جائے گی آپ کی subsidiary تو ایک company دوسرے کو تین طریقے سے subsidiary بنا سکتی ہے یا تو خود اور اپنی layers کے ساتھ مل کے 50% زیادہ share holding خرید لے number two اس کے board کو control کرنے کی power حاصل کر لے اور number three subsidiary کی subsidiary کتاب میں یہ تھوڑا سا پچیدہ طریقے سے لکھا ہے لیکن بات تقریباً ایسے ہی ہے جلدی سے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں پہلے تو holding company کی definition ہے بڑی کیوٹ سی a company which is another company's holding company if but only if that other company is its subsidiary holding company ایک ایسی company کو کہیں گے جو کسی company کی holding company اسی وجہ سے ہے کہ وہ دوسری company پہلی company کی subsidiary company یعنی holding کو holding کہلانے کے لیے there must be a company جس کو subsidiary کہیں جس کی یہ holding ہو تو یہ وہی public company کی definition ہو گئی جس نے ہمیں کچھ نہیں سکھایا subsidiary کیسے کہتے ہیں کسی holding company کے تناظر میں subsidiary کہیں گے کسی company جس میں holding company control کر رہی ہے composition of board یا تو board کی composition کو control کر رہی ہے یعنی کی can appoint or remove all or majority of directors یا exercise or control more than 50% of its voting security either by itself or together with one or more of its subsidiary companies یعنی bracket میں layers again پوری کتاب میں جو ایک نئی line add ہوئی ہے وہ layer کی add ہوئی ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے کوئی واضح change نہیں ہے اگر پوری کتاب میں بالکل ایک باریک سی ایسی change ہو یہ concept پہلے بھی پڑھایا جاتا تھا لیکن expressly لکھا ہوا نہیں تھا subsidiary company کو یا subsidiary کی subsidiary companyوں کو layers کہتے ہیں تو یہ جو پہلا والا rule ہم نے board پہ پڑھا یہ layers کے ساتھ ملا کے تھا such class اور class of holding company shall not have layers of subsidiary beyond such number as may be notified انہوں نے کہا ان companyوں کو اتنی layers کی اجازت نہیں ہوگی جن کو ہم بتا دیں گے یعنی یہ کہہ دیں گے کہ فلانا طرح کی company ایسے زیادہ layers نہیں رکھ سکتی تو جب یہ کہہ دیں گے جدر کہہ دیں گے ہم یاد رکھ لیں گے ہمارے سلبس میں نہیں کہا ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے again a company shall be team to subsidiary company of holding company even if above control is of another subsidiary company of that holding company ایک company دوسرے کی holding اس رول سے بھی بن جائے گی کہ اگر آپ کسی ایسی کی subsidiary ہیں جو subsidiary ہے اگے سوز holding کی جو میں نے تیسرا رول بتایا تھے یہاں subsidiary کی subsidiary again کہتے ہیں کہ company کے اندر body corporate layer وغیرہ اس طرح سے بھی ہے holy owned subsidiary this can happen کہ ایک company کے 100% shares کسی اور company کے پاس تو جس company کے پاس 100% shares ہوں گے وہ بن جائے گی holy owned subsidiary done اب یہاں ایک ایسی definition ہے جس سے connection تو نہیں ہے لیکن یہ definition پڑھنے کے پاس وہ سمجھ آ جاتی ہے that is public sector company public sector company کسے کہتے ہیں government companyوں کو ایک public company ہوتی ہے اور ایک public sector company ہوتی ہے public company کا مطلب ہے جس میں عوام invest کر سکتی ہے اور جس میں لوگوں کے آنے پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہ government ہو بھی سکتی اور نہیں بھی public sector کمتی کہیں گے government company کو اب government کمتی کسے کہیں گے میں آسان الفاظ میں اگر آپ کو بتاؤں جو government کی subsidiary ہوگی اسے public sector کہیں گے تین rule پڑے تھے در ایک دفعہ ادھر آتے ہیں holding subsidiary کی کیا تین rule پڑے تھے اگر ایک کمتی میں آدھے سے زیادہ shares ہوں holding کے اگر ایک کمتی کے directors کو وہ company appoint کر رہی ہو اگر ایک کمپنی کو کوئی ایسی کمپنی چلا رہی ہو جو اس کے انڈر آتی ہے اب اسی ڈائیگرام پہ government کی company اور government کو fit کریں public sector company یہاں کھڑی ہوئی ہے اور government وہاں پہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ public sector company وہ ہوگی جس میں government اپنے اداروں کے ساتھ مل کے آتے سے زیادہ shares کریں گورنمنٹ کے ادارے گورنمنٹ کی سب سے کہلیں گے یا گورنمنٹ کے پاس آدھے سے زیادہ directors appoint کرنے کی پاور یا گورنمنٹ کے کسی ادارے کیا پندر آتے ہوں تو definition ظاہر ہے آپ نے رٹا مان دیا لیکن تھوڑا logically سمجھ آ جائے گا company چاہے public ہو یا private ہو which is directly اور indirectly controlled جس کے directly and directly 51% of voting security or voting power of which are held by government or any agency of government or a statutory body government ہے خود یا government کی layer نہیں اور یہاں government کی layer کیا ہوگی گورنمنٹ کے انڈر bodies وغیر ہے again donor definition کا آپس میں تعلق نہیں ہے legally لیکن میں صرف آپ کو سمجھا آجائے تو public sector کو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ government کی subsidiary type کی چیز ہے تو ایک شرط ہوگئی 50% 51% والی پھر ہم کہتے ہیں respect of which the government agency of government or strategy body has otherwise power to elect nominate or appoint majority of its directors یا وہ جدھر ان کے پاس majority of the directors کو appoint کرنے کی power ہو include the public sector not for profit ہدارہ جو seccp نے license کی ہے اور اس میں not for profit ہدارے بھی اگر ہوں گے گورنمنٹ لیول پہ تو وہ بھی count ہوں گے بہت اچھا رہتا ہے کہ یہاں تک ختم ہوتی definition اور آگے کوئی بات نہ لکھ ہوتی نیچے ایک جملہ لکھ ہے ہو سکھے تو اسے یاد کر لیجئے گا میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا ہوں لیکن آپ حضم نہیں کر سکیں گے تو بہتر ہے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہوتا کو کہتی ہے کہ آپ کچھ بندے سٹاک ایک چینج میں بٹھا دیں سٹاک ایک چینج کی اونرشپ میں بڑا پھڑا رہا ہے پرانے زمانے میں یہ تین کمپنی ہوتی تھی اور یہ گورنمنٹ کی نہیں ہوا کرتی تھی کارچی سٹاک سٹاک چینج سلامباز سٹاک چینج گارنٹی سیمی پرائیویٹ طریقے سے چل رہی تھی لیکن گورنمنٹ کی رولز کو فالو کرتے تھے تو پھر ایسی سی پی نے کیا کیا رولز کے تحت اپنے کچھ بندے نومینیٹ کیے ہوتے ہیں سٹاک ایک چینج کے اوپر چاہتے ہیں کہ ان کا تشخص بھی برقرار رہے کہ وہ پیورلی گورنمنٹ ادارہ نہیں اور گورنمنٹ چاہتی کہ ان کے اوپر کنٹرول بھی رکھے اور ابھی ہم نے اوپر پڑھا کہ جدر گورنمنٹ کی جنسی نے بندے بیٹھا دی ہو وہ پبلک سیکٹر بن جائے گی تو اچانک سے رکھ رکھے انہیں کہ یہ والا رول سٹاک ایسچینج شیل نوٹ میک ایٹ پبلک سیکٹر کمپنی یہ ایک 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 ایسچین ہے جو ہمارے لیول پر بتانے کی ضرورت نہیں تھی کتاب کو چونکہ بتا دی ہے لیکن مشورہ یہ ہی ہے کہ آپ نے رٹہ مار لینا ہے چونکہ اوپر والے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے صرف یہ کہ گورنمنٹ کی ادارہ نے اگر کہیں پہ ڈائریکٹر اپوائنٹ کی ہیں تو وہ ادارہ بھی گورنمنٹ کا ادارہ بن جاتا ہے بٹ stock exchange پہ اگر sccp اپنے ڈائریکٹر نومینیٹ کرے تو وہ گورنمنٹ کا ادارہ نہیں بنے گا done finally definitions ختم ہوئی وہ تکلیف دے process ختم ہوا اس چیپٹر کا سب سے فضول پورشن یہ کہ لائن سے ایک دم سے definition آتی باتیں شروع ہو جاتی ہیں جو میں normally مانتا ہوں کہ chapter 2 کے ساتھ پڑی جانی چاہیے ہم دیکھیں گے ہمارے پاس جتنا ٹائم ہو ہم اتنی باتیں آج پڑھ لیں گے بھائی کچھ کہنا چاہتے تک اگر کسی کوئی بھی سوال ہو جی اگر ایک پبلک کمپنی اور گورنمنٹ اس کے آدھے سے زیادہ شیئر خرید لے تو پبلک کمپنی کہلائی رہی ہوگی پبلک سیکٹر کمپنی بھی کہلائے گی چونکہ پبلک سیکٹر کمپنی کی دیفنیشن میں ہم نے ہرگز یہ نہیں پڑا کہ کوئی اور کٹیگری نہیں ہو سکتی اس کا مطلب ہے پبلک سیکٹر کمپنی ہو پی ای کی شیئر سنے کبھی شیئر ہوتے ہیں پبلک سیکٹر کمپنی ہو پبلک سیکٹر کمپنی بھی ہو تو ان دونوں کو دیفرنشییٹی رکھنا ہے پبلک سیکٹر کا مطلب گورنمنٹ سے ہے اور پبلک پرائیویٹ کا تعلق ہے لوگوں کی انوالمنٹ والے پبلک اونرشپ کے حساب پبلک یا پرائیویٹ ہے تو یہ آپ کمپنی کسی بھی وقت ختم بھی ہو سکتے گورنمنٹ شیئر رولڈنگ واپس ختم کر دی آپ دوبارہ پبلک سیکٹر نہیں رہے جی ان کمپنی کی جو ہم نے بہت ساری ظالم سی ڈیفنیشن پڑھی ہیں اس کیس میں تین چیزوں کو بینیفیشل اونرشپ کہتے ہیں نیچرل پرسن کے کیس میں اس بندے کے اپنے خریدے شیئر اس کے سپوس کے خریدے شیئر اس کے مائنر شیئر کانون مانتا ہے کہ آپ کے بیوی کے شوہر کے اور آپ کے چھوٹے بچوں کے جو مائنر ہیں ان کے خریدے بینیفیٹ آپ کو آ رہا ہے تو ایک انسان کے کیس میں وہ اس کا سپاؤوس اور مائنر چیلرن یہ بینیفیشل ہونرشپ میں آتے ہیں کمپنیوں کے کیس میں آپ کی جو سبسیڈریز ہوتی ہیں گورنمنٹ کے کیس میں گورنمنٹ کے بینکوں کی انویسمنٹ جو پبلک سیکٹر بینک ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کی انویسمنٹ کاؤنٹ ہوتی ہے کوئی کنفیجن دیفینیشن کو لے کے جی اگر سی 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 پی سٹاک ایکچینج میں آدھے سے دار ڈائریکٹر پوائنٹ کر لے تو بھی وہ اسے پبلک سیکٹر کمپنی نہیں منا سکے گا سی 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 پی پاور تو رکھتا سی کو مالک کہتے ہیں سٹاک ایکچینج کا جی اگر لون کے تھرو ڈائریکٹر پوائنٹ کی ہیں تو جب لون ختم ہوگا تو کیا ہوگا زہرہ جب لون ختم ہوگا ڈائریکٹر منس ہوں گے جیسی ڈائریکٹر منس ہوں گے سٹیٹس ختم ہو جائے گا اس کا مطلب holding یا سبسیڈری ریجسٹریشن کے وقت پکا پکا ٹھپا نہیں لگ گیا آپ کسی بھی وقت ایک کمپنی اتنی پاور میں آجائے کہ دوسری کو سبسیڈری بنالے اور کسی بھی وقت شاید وہ پاور ختم ہو جائے تو اس کی سبسیڈری نہ رہے تو دیورنگ دا لائف کمپنی کمپنی ایک وقت کہہ سکتے کہ جس کے پاس 50 پیٹر سے شیئر ہوں گے وہ اس کی holding ہوگی کیونکہ اگر آپ کے پاس voting power ہے تو آپ پوائنٹ کر سکتے نہیں ضروری نہیں کہ آپ پاس voting power ہو تو directors آدھے زیادہ پوائنٹ کریں director کے chapter میں جا کے کچھ elected directors ہوتے ہیں کچھ nominated director ہوتے ہوں گے elected director یا ساتھ ہوں گے elected تو شاید آپ elected کے ساتھ میں سے 3 یا 4 اپنے مندے بٹھا سکیں لیکن ان 12 میں سے شاید آپ اپنا بٹھا سکیں تو director کے chapter میں ہم نے اس کی کافی ساری کیس میں دیکھنی ہے ان تین میں سے کوئی بھی ایک rule اگر اپلائے کر پاور ہو کسی کے پاس share holding کی power ہو جو common example دی جاتی ہے ptcl اور اتصالات کی کہ اتصالات ptcl holding کمتی بنا رہی تھی government اور میڈیا میں بات آگئی تو government نے کیا کیا shares اپنے پاس رکھے control اتصالات کو دے دیا اتصالات کو کہہ دیا آپ کو holding بنا دیا اور public کے سامنے press conference میں کہہ دیا کہ ہم نے ptcl بیش دی اتصالات کو آج بھی جا کے دیکھیں 65% government of پاکستان کے پاس تو share holding کے rules سے پاکستان بن گیا اس کی ایک طرح سے holding اور اگر control کے حساب سے دیکھیں تو اتصالات کو majority of the director appoint کرنے کی یہ بھی holding تو ایک وقت میں کمپنی کی کافی ساری holdings ہو سکتی ہیں کتنے سے زیادہ لیئرز نہیں ہو سکتی جب وہ بتا دیں گے کتنے زیادہ لیئرز نہیں ہونے چاہیے آتھورٹیز جب ہم آتھورٹیز کی بات کرتے ہیں کمتی لوہ میں کون کون سی آتھورٹیز جو مین پرانے زمانے میں ایک آتھورٹی ہوتی اس کو ختم کیا آتھورٹی نینٹی سی سی آتھورٹی کمپنی کو ریگولیٹ کرنا شروع کر دیا یعنی پاکستان میں کمپنی کی جو لاؤ بنت ہیں پاکستان میں کمپنی کو گائیڈ کرنے کے بارے میں پورے پاکستان میں جتنی بھی کمپنی کی مارکٹ ہے اس کو چلانے کی ذمہ داری ہے اسی سی پی کی بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کے جو ہے وہ ایک ہیڈ آفیس ہے جو اسلام آباد میں پھر اس کے آٹھ زونل آفیسز ہیں اب آٹھ زونل آفیسز کے الگ شہر یاد کرنے کے بجائے ہمیں ایک ٹوٹکا رکھتے ہیں کہ پی ایس 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 اور اس میں دو شہر ایڈ کرتے ہیں وہ دو شہر کون سے فیصل آباد اور سکھر تو فیصل آباد اور سکھر آپ نے یاد رکھنا ہے باقی آپ پی ایس 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 آج آج تو آپ آٹھوں شہر آپ اسلام آباد کراچی پشاور کوئٹا done تو چھ شہر اور فیصل آباد اور سکھر ان آٹھ جگہ پہ زونل آفیس ہے اور ایک ہیڈ آفیس ہے توٹل آفیس ہے نو ہو سکتا ایم سی کیوں آپ کو پریشان کرے آپ سے بتاؤ کتنے آفیس ہیں اور آپ آٹھ پہ ٹک کر دیں بعد میں ایکزیم میں law اتنا جذباتی ہوا کہ خوشی کی انتہائی نہیں ہے اسے آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بڑی ساری پاور ہیں آپ دیکھیں وہ کھین الفاظ میں بتا رہے ہیں law has vested various powers to in addition to companies act is also empowered by to exercise many powers in function بہت ساری powers ہیں اور secc کے پاس بہت ہی ساری powers ہیں اور وہ جو بہت ساری powers ہیں وہ کس کی ہیں secc تو بہرحال ان تینوں جملہوں کو آپ سنسر کر کے ایک جملہ بنا سکتے ہیں کہ قانون secc کو companies act through کچھ اور قوانین کے اچھی خاصی powers دی ہیں تو ایسی پی مینلی کن کمپنیوں کے ایشیوز کو دیکھتا ہے نورمل کمپنیاں انشورنس کمپنیاں کچھ بینکنگ کمپنیوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے مداربہ اور نون بینکنگ فائننس کمپنی نون بینکنگ فائننس کمپنی جو بینک جیسے کام کر رہے ہوتے لیکن وہ بینک نہیں ہوتے تو ان کو بھی سی سی پی دیکھتا ہے تو یہ مختلف طرح کی کمتی ہیں جن کو سی سی پی دیکھتا ہے ہمارے سلیبس میں صرف انٹروڈکشن تھا کہ سی سی پی کیا ہے اور کس طرح سے پھر ریجسٹرار جی میں رکھ رکھ کے آپ کو سوال کرنے کی آپشن دے دوں گا ایک کٹ آف کے بعد تاکہ ایک فلو تو چلتا رہے ایسی سی پی میں سمجھ آیا اب ریجسٹرار ایسی سی پی کے ایک آف سرکہ اور یہاں لو نے سوچا کہ بجائے اس کی کہ آپ کو کہیں کہ ریجسٹرار کا مطلب ہے کہ ریجسٹرار انہوں نے ایسا نہیں کہ انہوں نے ریجسٹرار کا مطلب پانچ کہ اینی آدھر پرسن تو ریجسٹرار کی ایک ڈیفینیشن ہے جو یاد کرنے پڑی گی ریجسٹرار ایڈیشنل جوائن ریجسٹرار ریگلر کلاس ہوتی تو ہم بڑا لہک لہک کے چار پانچ بچوں سے پوچھتے یاد کرتے پھر آگے چلتے لیکن دامنے وقت میں گنجائش کم ہے تو ان میں سے کوئی بھی شخص اور سچ ادھر آفیسر جس کو ڈیزیگنیٹ کر دے ایسی سی پی کے بھائجن آپ ہی والے کام کریں اب یہ ریجسٹرار کیوں ہے اس کی کی بیٹھ رہا ہے کوئی سو بھی لیول پہ بیٹھ رہا ہے کوئی تحسی لیول پہ بیٹھ رہا ہے تو ہو سکتا آپ کے اپنے شہر میں بھی ایک بندہ ریجسٹرار رینک کا نہ ہو لیکن کسی بھی پٹواری کو ڈیزیگنیٹ کر دیں کہ ٹھیک ہے جی یہ کل سے ریجسٹرار ہے تو جس بھی آفیسر کو دیزیگنیٹ کر دیں گے وہ ریجسٹرار بن جائے گا تو پھر اس کا مین کام کیا ہے یہ کمپنیوں کے ڈیٹا بیسز منیج کر رہے کمپنیاں جب ریجسٹر ہوتی ہیں انہی کے پاس ریجسٹر ہوتی ہیں کمپنیاں جب کوئی چینج کرتی ہیں ان کو بتاتی ہیں کمپنیاں سالانہ اپنے ریجسٹریشن کرتا ہے کمپنیوں کے ڈاکومنٹس ریسیف کرتا ہے ٹریک کرتا ہے ریٹین ڈاکومنٹس کو کسی بھی کمپنی کے آفیسر سے انفرمیشن مانگ سکتا ہے کمپنی کے ریکارڈ کر سکتا ہے اور ضرورت پڑھنے پر کمپنی بکس ریکارڈ کو زب بھی کر سکتا ہے اسے لگے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو یہ دو ترقی آثورٹیز ہیں جو لاغ کے اندر ہیں ان دو آثورٹیز سے ریلیٹیڈ سوال بھائی کا بھائی کا ایک سوال تھا سی سی پی ایک ادارہ ہے ایک قانون کے تحت آیا ہے سی سی پی ایک نائنٹی نائنٹی سیون اس قانون نے ایک نئے ادارے کو ادارے اٹونومس ادارے کہلاتے ہیں گورنمنٹ کے خودکار ادارے ہیں مزی کی بات ہے گورنمنٹ سے بجٹ کے پیسے نہیں لیتے یہ چلنے کے لیے پیسے نہیں لیتے یہ کمپنیوں کے فائن کمپنیوں کی فائلنگ فی کمپنیوں کی ریجسٹریشن فی یہ ان کا سورس آف انکم ہے یہ اس میں سے اپنا خرچہ چلاتے آئی کی طرح گورنمنٹ سے پیسے نہیں مانگتے بچوں سے فیس مانگتے ہم خود کار ہیں ہم اپنے طریقے سے چل سکتے ہم کسی لوگوں کے مدد کی ضرورت نہیں پاکستان کا بجٹ خسارے میں بھی ہوگا تو بھی آئی کی چل رہا ہوگا چونکہ وہ بچوں سے سالانہ کتنے لے رہا ہوگا وہ کیا پیسے ہوتے 2200 بڑھ گئی ہے 32 ہوگئی نہ کریں پھر ہماری کتنی ہوگئی ہوگئی میں کہہ رہا ہماری تو اور تا بڑھ گئی ہوگی ہماری شاید 25000 تھی پچھلے سال تک نہ کریں ایسے مت ہماری 32 35000 پر پہنچا دی ہوگی جی تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہماری بہت زیادہ کنٹریبیشن اور تھوڑی تھوڑی سی آپ لوگ کی کنٹریبیشن سے ادارہ چل جاتا ہے جو خود چلتی ہے اپنے فنڈ کود کلیک کرتی ہے اور گورنمنٹ کو مدد کرتی ہے ان ساری چیزوں کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں اسے باری کورپریٹ کہہ سکتے ہیں لیکن خالی کمتی کہنا خطر ناک ہے کیونکہ کمپنی ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کمپنی لوگ میں ریجسٹر ہوئی ہوتی ہے چونکہ کمتی لوگ انڈر ریجسٹر ہونے چیز کو کہتے ہیں done authority سمجھائیں اب ایک سپیشل ٹاپک ہے اس چیز 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 پسندیدہ ڈرین ٹاپک اس کو سمجھ لیتے ہیں خالی اور پھر اس کی انگلیش بھی دیکھ لیں گے ایک بات ہے انگلیش کیوں دکھا رہو میں آپ لوگ تو بڑے ہو گئے سمجھ دار ہو گئے انگلیش تو نہیں دکھانی چاہیے نا انہوں نے کہا سر آپ نے کہا میں ایسے پڑھاؤں گا کہ آپ نے پڑھا نہ ہو لیکن وہ تو ادھر بھی کافی ہے اس کیلئے انگلیش دکھانا کیوں ضروری ہے چلے میں کام کر لیتا ہوں ادھر سے انگلیش پڑھے یا نہ پڑھے میں یہاں پر ایک آج سکرین اوپن کر دیا کروں گا کہ سکرین یہاں چل رہی اور میں وہاں بول رہا ہوں لیکن پھر ایک problem ہے آپ مجھے نہیں دیکھیں گے اسے آپ گھر جا کے بھی دیکھ سکتے تھے تو پھر مجھے اپنی موجودگی بے وقت سی لگنا شروع ہو جائے گی تو اس لئے پھر میں پہلے سمجھا دوں اور جلدی سکرین دکھا دوں ٹھیک کیا دیکھتے جس دن وقت کم ہوگا اس دن نہیں دیکھیں گے سکرین association not for profit company law deal کرتا ہے commercial اداروں کو آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا body corporate میں نہیں شامل وہ cooperative society جو اپنے کسی قانون میں register ہوئی ہے تو اگر ہوں ایک company کی جو company law میں register ہوتے ہیں ان کا status ہوتا ہے سب کو پتا ہوتا ہے یہ SECP کے register ہے یہ موتبر ادار ہے یہ regular ادار ہے اس میں invest کیا جا سکتا ہے اس تو ایسے میرے ذہن میں اس کا status بہتر ہو جائے گا کہ یہ registered ادار ہے تو سم ٹائم کیا ہوتا ہے جو not for profit ادار چلانے والے ہیں یہ چاہتے ہیں limited liability ان کو کسی اور قانون میں نہیں ملتی limited liability بچارے not for profit ادار چلا رہے اور کل کوئی ادارے سے کوئی miss اپ ہو جائے تو پتہ لگے بچارے نیگ نیتی سے آئے تے اور جیب سے دو دو کڑوڑ بھڑنے پڑ گئے اس نقصان کو پورا کرنے کے لئے تو آپ limited liability بھی چاہتے ہیں آپ status بھی چاہتے ہیں تو آپ company منا لیتے ہیں لیکن آپ company کے problems میں بھی company law کے بہت سارے rules فالو کریں گی لیکن ان کے لئے ایسی سی پی کچھ نئے rules وغیرہ بھی لگ آئے گا اب پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے not for profit ادارے کے طور پر register ہونے ہے ہماری چار شرائط ہیں number one آپ کچھ defined object کو choose کر سکتے کچھ purpose بتاتی انہوں نے کہ آپ ان کے علاوہ نہیں جائیں گے ان کے علاوہ اگر ہوا تو اگر ایسی سی پی کو مناسب لگا تو وہ اجازت دے گا number two آپ اپنے profits اگر آپ کے پاس آئے آپ members میں نہیں بانٹیں گے not for profit ادارے میں profit کیسے آسکتا ہے سر پلس وہ ڈیڑھ 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 اگر اگر آئی کے اپنے جو پیسے آئی کے پیسے اگر اس کی بیج میں خدا نہ خاصتہ کچھ زیادہ پیسے گھٹے ہو گئے تو یہ سر پلس یہ سر پلس میمبرز میں نہیں بانٹ سکتے بھلا بانٹ دو ڈیڑھ ڈیڑھ رب میمبرز کا بھلا ہو جائے گا تو میمبرز میں نہیں بانٹ سکتے پھر کیا کریں گے وہ اپنے ہی ادارے کی اوبجیک کی پروموشن میں لگا سکتے ہیں تو اس ادارے کو بناتے چار روز کو آپ کو اپنے ہی اگراز و مقاصد پر لگائیں گے اور چوتھا انہوں نے کہا پاکستان کی بقا سلامتی کی اگنش نہیں آئیں گے تو یہ چار شرائط ہیں یہ اس سکتے ان بارہ میں سے کسی بھی ایک اوبجیک کے لئے بن سکتی ہے اس کا کچھ سنونیم بھی بنایا تھا اسے وہ کیا سنون کی سی 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 س کلاس میں جو ہے وہ ڈس کشن کے بعد ایک ابریویشن پہ پہ پہنچا گیا اس کے علاوہ بھی ایک بنایا تھا وہ یاد نہیں ہے وہ اتنا ہلکا تھا کہ وہ یاد ہی نہیں ہے جی ایس ہی تھا ہاں دوسرا وہ کیا تھا آسکری بھالا ٹھیک ہے انہوں نے کہ بھول گیا ہم نے ایک یاد کر لیا تو اس سے کیا ہوتا ہے ان سارے لیٹرز کا جو سارے ورڈز ہیں ان کا پہلا پہلا لیٹر یہاں پہ ہے تو اکثر لوگ اسے یاد کرنے کے لیے اس طرح سے کوئی نا بنا لیتے ہیں اکرونیم بنا لیتے ہیں کوئی نہ اس طرح کا شورٹ ورڈ بنا لیتے ہیں اس سے یاد رہتا ہے تو ان سب کے پہلے پہلے کریکٹرز کو کر لیں تو یہ میں cover ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی object art commerce science religion sports وغیرہ ایک list دے دی اور کہا any other useful object دوسرا profits اپنے object کی promotion میں لگائیں گے چوتھا objects اور activities کسی بھی ٹائم پہ پاکستان کے law سلامتی اور اس طرح کی چیزوں کے against نہیں آئے گا دے ان کو license دے دے گا تو یہ بن جائیں گے not for profit ادارے یہ company law کے اندر register ہوں گے company law کو بھی follow کریں not for profit ادارہ کو بھی follow کریں گے plus relaxation ہے جو نام کے ساتھ word limited لیمیٹڈ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں یہ ان کو ہٹانے کی جائزت مل جائے کیوں ہٹائیں گے یہ کیونکہ یہ words بڑا commercial سی feel دیتے ہیں regular class میں اگر ایک hospital ہے شاکیل hospital اور ایک hospital کا نام شاکیل hospital private limited اور لوگوں سے پوچھا جی آپ کون hospital میں جائیں گے اگر جیب میں کم پیسے ہو تو بچوں نے کہ ہم شاکیل hospital میں جائیں گے شاکیل hospital private limited میں نہیں جائیں گے چونکہ بچوں کو ایسا لگا کہ private limited جس کے ساتھ لکھا ہوگا وہ تو commercial سا سیٹ دینے ہوتے جی again یہ privilege ہے ان کے پاس لیکن obviously ہر not for profit ادارہ نہیں چاہے گا کہ وہ نام کے ساتھ limited لگائے چونکہ اس کی feel غلط ہے لیکن again یہ privilege ہے یہ وہ نہیں ہے بہت زیادہ binding نہیں ہے آپ اگر use کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے لیکن سیدھی سی بات ہے کہ use کرنے کے نقصان زیادہ اور فائدہ کرنا لائسنس secp revoke بھی کر سکتا ہے کسی بھی ٹائم پہ اگر آپ نے کچھ گھڑ بڑ کی تو لائسنس revoke کر سکتے ہیں لائسنس revoke کرتے وقت آپ اپنا بات بتائیں آپ اگر نہیں convince کر سکیں گے سوال لائسنس cancel کب ہوگا اس کے لئے کچھ خطرناک سی گندی سی شرائط ہیں لمبی چوڑی سی لیسٹ اس سے یاد کر نا پڑتا ہے بات یہ ایک دفعہ یاد کر لیں تو ہمیں وائننگ اپ بائی کوڈ میں بھی تھوڑا سا کام آتی ہے ان میں سے کافی شرائط وہاں پہ دوبارہ ریپیٹ ہوتی ہیں وہ کیا شرط ہیں جس کی ویاس آپ کا لائسنس cancel ہوگا اگر آپ terms اور condition of license کو فالو نہیں کریں گے اگر اس section یا related regulations کو فالو نہ کریں کمپنی اس طرح سے چلوئی ہے کہ پبلک interest کے prejudicial نقصان دے کمپنی نے ریجسٹرار کو اپنے financial statement دو لگاتار یئر سے نہیں کی یا دو لگاتار یئر سے اپنی انور ریٹرنز جمع نہیں کریں کمپنی پاکستان کے interest وغیرہ سلامتی بقا کے اگینسٹ آگئی ہے کمپنی کے number of members تین سے نیچے ہو گئے ہیں کمپنی بنی فروڈرنٹ ایکٹیوٹیز کے لیے چلا وہ لوگ رہے ہیں جو غلط لوگ ہیں وہ لوگ چلا رہے ہیں جو منی لانڈرنگ میں ہیں کمپنی memorandum article کے اگینسٹ کام کر رہی ہے کمپنی سال سے کام ہی نہیں کر رہی آخری چیز جسٹ ان ایکویٹیبل کے لائسنس ریوک ہو جانا چاہیے انہیں آخری بات یہ کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ لائسنس کینسل ہو جانا چاہیے تو جہاں انہیں لگے آپ کو پتا ہے جو ادارے ہیں ادارے اداروں سے کون پنگلے اداروں کو جیسا ٹھیک لگے گا وہ ویسا کریں گے تو اگر ادارے کو لگے لائسنس ریوک ہو جانا چاہیے تو ادارہ لائسنس ریوک کر دے گا تو تکلیف کی بات یہ کیسے یاد کرنا پڑے گا پاس پیپر میں شاید آپ کو بہت سارے سوال نظر نہ ہیں اس لیے یہ ٹاپک کچھ ٹیمٹس پہلے سلیبس میں شامل ہوئے لیکن لائسنس کی ریوک ہونے کی کنڈیشن پہلے ہماری کتاب میں نہیں ہوتی تھی تو یہ کنڈیشن کی وجہ سے اس میں سرٹے والا سوال پوچھا جانے کا اگر ریوک ہو جائے تو پھر کیا ہوگا لائسنس اگر ریوک ہو جائے گا تو سکرین پر سجاد دیتے ہیں سامنے ڈسکس کر لیتے ہیں اگر لائسنس ریوک ہو جائے تو پھر کیا ہوگا سب سے پہلا ایفیکٹ ہوگا آپ سے کہیں گے بس روک جاؤ آپ کام نہیں کرنا آپ کاروائی کرنا روک دیں گے آپ ڈونیشن لینا روک دیں گے پھر کیا ہوگا آپ کو اپنے سارے ایسٹ گھٹے کر اپنے ہی جیسے کسی not for profit ادارے کو دینے پڑ جائیں گے اگر آپ والے ہی object کا لائسنس کسی کے پاس ہو تو سب سے خوبصورت ہے لیکن یہ directors کی مرضی ہے کہ directors مل کے اس کے سارے ایسٹ سیدارے کو دیتے ہیں اچھا پھر ایسے دیتے سیدارے کو ایسے transfer کر آپ سب کے سب دوبارہ اس دارے میں پہنچ جائیں یہ پھر پھر ایک نئی party بنائیں پھر سارے لوگ اس میں ڈال دیں اور کہیں دیکھا نئی party بھائی وہ ہی پھر چور کر اپ لوگ اچھے لوگ آپ پھس گئے ہیں اگر میں کہوں پی ٹی آئی کے چور کر لوگ آپ نہیں مانیں گے اور جب اس تحقہ میں پاکستان کے اندر جائیں گے تو آپ کہیں گے سر چور کر کر لوگ اتنی بری طرح سے فس گئے ہیں سب فس گئے سب کے سب ایکس پوز ہو گئے ہیں اب سب مان چکے ہیں بھائی جن سیاست ایک گندی چیز ہے ٹھیک ہے ہم کسی کو صحیح مانتے بھی تو آج وہ غلط ہے اور کسی کو غلط مانتے تھے تو آج وہ صحیح ہے تو سب کے سب ایکس پوز ہو گئے کبھی آپ کو فوج محبت تھی کبھی نون لیگ والوں کو فوج محبت ہوتی تھی اگن لیگ میں قانون پڑھا رہا میں اداروں کے تحفظ کے لیگ آواز اٹھائی بھی ہے خبردار جو کسی نے اداروں کے بارے میں کچھ غلط سوچ آج ایسی سی سی پی انتہائی محترم ادار ایسی سی 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 ایسی ہر سینئر ریجسٹرار ہمارے لئے بہت اہم ٹھیک ہے اور نو مہی کو جو ہوا وہ انتہائی غلط تھا اب یہ بات میں سوچنے والے سوچتے رہے ہیں کہ میں کس والے معاملے کو غلط کہہ رہوں لیکن جو ہوا وہ صحی نہیں ہوا ٹھیک ہے جی تو اب ہوا کیا کہ یہ ادارے کا لیسنس ہو گیا کینسل تو انہوں نے کہا خبردار اب آپ ڈونیشن تو لے نہیں سکتے اچھا ڈونیشن لینا بند ہو گیا اب اور کیا ہوگا اپنے سارے ایسرز اٹھا کے ٹرانسفر کر دیں اپنے جیسے کسی اور ادارے کو اور اپنے جیسے کسی ادارے کو ٹرانسفر کرنے کے بعد جیسے میں نے آپ سے کہا وہ حرکت نہیں کرنی کہ آپ نے ایک نیا ادارہ بنایا اور سب کے سب یہاں سے وہاں چلے گئے اور آپ نے کا دیکھا کیسا فریش نیا ادارہ بلکل پی ٹی آئی بنتے بھی ایسا ہوا تھا لیکن آپ نے نوٹ نہیں کیا تو اس فقط آپ جوش میں بہت زیادہ تھے تو خیر یہ والا کام نہیں ہے اب وہ نئے ادارے میں پانچ سال تک یہ لوگ یا ان کے فیملی میمبر میمبر نہیں بن سکتے اپنے ادارے کو ختم کرنے کے لیے دو میں سے کسی ایک option کو opt کر لینا ہے option number one یہ ہے کہ ہم voluntary winding up کی طرف جانا چاہ رہے ہیں option two یہ کہ ہماری asset بالکل کچھ نہیں ختم ہو گئے بس آپ register میں سے ہمارا نام نکال دیں تو یہ آپ کا نام register سے نکال دیا جائے گا یا اگر آپ کے تھوڑے بہت assets بج گئے ہیں تو آپ کی winding up کا process شروع ہو سکتا ہے کیا ہم نے دوسرے ادارے کو ایسے transfer کرتے ہوئے سارے assets دے دنے نہیں تھوڑے سے پیسے روک کے رکھنے وہ پیسے جو ہماری legal خرچوں میں استعمال ہوں گے اپنے ادارے کی winding up وغیرہ کے لئے تو یہ دو option ہے اگر ادارے میں تھوڑے بہت assets وغیرہ ہوتے ہیں جو recover نہیں ہوئے ہوتے تو ہو سکتے کوئی asset legal کاروائی میں پسا ہو شاید ہمارے کچھ debtors ہو جن سے recovery نہ ہو پا رہی ہو تو at the time of transferring of these assets اگر آپ کے پاس zero ہو گئے تو پھر آپ جائیں گے آسان option کی طرف striking of name کی طرف اس کی تھوڑی فیس ہے اور لیابلیٹیز ہیں اور اب آپ کو کچھ کام کرنے ہے اپنے سارے لیابلیٹیز کو ریلائز کرنے کے لیے تو آپ کسی option کی طرف جائیں گے وولنٹری وائنڈنگ اپ کی طرف اور کمپنی کو آہستہ آہستہ وائنڈ اپ کریں گے اگر آپ نے time basis پر ریکوائرمنٹ فلفل پریفرنس کیا آتی ہے دیکھیں all net assets of company shall specified manner be transferred to another company جو section 42 کا license لے بیٹھی ہو یہ جو ہم پڑھے ہیں section 42 ہے اگر کبھی کسی جگہ section کا نام لے سوال پوچھا تو یہ section ہے لیکن یہ مشہور زمانہ section 42 والی کمپنی کہلاتی اور اس کے اندر جگہ سیکشن 42 کا زکر ہے تو section 42 والی کسی کمپنی کو transfer کر دیں preferably having similar اور preferably اس کا مطبعہ آپ section 42 کی کسی بھی کمپنی کو transfer کر دیں اچھی بات کیا ہے آپ اگر education میں ہے تو education جیسے کسی دارے کو دیں آپ اگر health میں ہے جیسے کسی دارے کو دیں جس object میں اس کو دیں تو بڑی اچھی بات ہے اب اس میں دنوں کی گنتی ہے وہ اپنے ذہن میں رکھ نہیں ہے اس میں confusion ہو جاتی ہے جب آپ کا license revoke ہوا آپ اسی وقت آپ نے stop کر دیں اپنی activities اور پھر آپ نے کیا کرنا 90 دن of revocation کے اندر اندر اپنے assets transfer کر دینا ہو گئے transfer اس transfer کے بعد اوپر کی requirement پوری کرنے کے بعد board فائل کرے گا 15 دنوں کے اندر ایک report registrar کو جس میں وہ چیز ہوں گی جو انہوں نے بتا دی یعنی جب آپ transfer کے process سے free ہو جائیں گے پہلے نووے دن پھر پندرہ دن پھر تیز دن نووے دن کان سے start ہو رہے ہیں revocation سے پھر پندرہ دن کان سے start ہو رہے ہیں ایسے transfer کرنے کے process کے بعد سے اور تیز دن کب start ہو رہے ہیں جب registrar نے آپ کو ok کر دیا کہ ہاں بھئی آپ کی ریپورٹ وغیرہ ریسیف کر لی تو یہ آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ دنوں کی گنتی ہمیشہ اگلے دن سے ہوتی ہے یعنی اگر میں آج آپ کو کہ سات دن وں نہیں کاؤنٹ کر نا اس سے پچھلے والے دن کو ڈی ون کاؤنٹ کر نے دو دن پیچھے والے کو تو مائنس میں اس دن کو نہیں کاؤنٹ کر تو گنتی کرتے ہوئے آپ نے کبھی بھی اس دن کو جس starting point ہمیشہ اگلے یا پسل دن سے گنتی شروع کر جب مہینے گنے جائیں اگر وہ کہیں پانچ مہینے بعد تو جس تاریخ پہ بیٹھے ہیں اس تاریخ پہ رہتے وے مہینہ پانچ مہینے بعد یہ بھول جانا ہے کہ کون سا 28 کا 30 کا 31 کا چار پہ ڈیوائیڈ ہو جائے وہ لیپیر کہلائے گا جو چار پہ ڈیوائیڈ نہ ہو وہ لیپیر نہیں ہے جو چار پہ ڈیوائیڈ ہو جائے اس والے year میں 29 دن ہو گا ورنہ 28 دن ہو گا ایک اور rule بھی ہے لیکن وہ آپ کے لئے بھی applicable نہیں ہے اگر 2000 پہ ڈیوائیڈ ہو جائے تو فروری میں 30 دن ہو تیس اگر year پورے 2000 پہ ڈیوائیڈ ہو جائے تو فروری 30 دن ہو گا پورے 2000 یعنی کہ year 4000 آئے گا تو فروری 30 دن ہو گا 2000 کے physical calendars میں فروری 30 دن کا تھا mobile بیچارہ پریشان ہو جاتا موبائل پہ آپ جائیں تو موبائل میں یہی پیٹرن فیٹ کیونکو نے پتا کہ 2000 سال بعد یہ event ہو نا ہے تو موبائل اس چیز کو پریشان ہی chrins ہیں وہ جب اکھٹے ہوتے ہیں کافی years بعد تو پھر سوپر ڈی پیئر بن جاتا ہے کبھی موڈ بنے تو نیٹ پر سچ کیجئے سوپر ڈی پیئر خیر اس وقت وقت کا مقابلہ سخت ہے not for profit میں کسی قسم کا کوئی سوال جب دوسرے دارے کو ٹرانسفر کریں گے نہیں اس کو فری ٹرانسفر کریں گے آپ تو کام پیسوں کے لئے کریں نہیں رہے تھے آپ تو سواب کے لئے کام کر رہے تھے سواب کے لئے اپنے احساسے اٹھا کے ان کو transfer کر دیں جی جن کو دیں گے ان کے تو فری میں مزے ہو جائیں گے نہیں بھائی وہ تو پہلی not for profit ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ transfer ہو جائے گا after such transfer پھر یہ members 5 سال تک اگلے اس میں نہیں جا سکیں گے transfer والے دن سے کیا چیز NPO اپنا surplus invest کر سکتے ہیں NPO اپنا surplus صرف اپنے objects کی promotion میں لگا سکتے ہیں اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب not for profit ادارہ اپنے پیسوں کو investment میں لگاتا ہے تو اچانک سے بہت ایشو چل پڑتے ہیں یہ جب ایشو چل رہے ہوتے ہیں کہ فلانا not for profit hospital تھا تو اس hospital نے پیسے اٹھا کے investments میں کیوں لگاتی ہے یا dam کی لئے پیسے گھٹے ہو رہے تھے تو اگر اگر ایک بندے پہ ایک دفعہ ٹھپا لگ گیا کہ ٹیرر فائنس یا منی لانڈرنگ میں involve ہے تو وہ بندہ آگے کوئی بھی گمتی شروع کرے گا تو لوگ ہمیشہ شک کریں گے کہ یہ بندہ جو ہے اس کے اندر انٹرنیشنل فنڈنگ کروا دے گا ٹیررس کے پیسے کھٹے کروا دے گا گڑ بڑ کروا دے گا اگر اکیوز ہے تو اگین وہی بات ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو involved ہوں ملزم اور مجرم میں فرق ہوتا ہے جی یہاں تک clear ہے اب اگین چپٹر ون کے کچھ کونسپ جو چپٹر ٹو میں دسکس ہونے چاہیے ان میں سے ایک دو کونسپ ابھی دیکھ لیتے ہیں لیکن وہ اصولا چپٹر ٹو کے ٹاپک سے زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں چپٹر اسے اس میں کون کون سے ہیں ایک تو یہ کہ مختلف کمپنیوں کی ریجسٹریشن کب ہوگی کمپنی فرم کرنے کا موڈ ہے سٹیپس آف انکورپریشن ریجسٹریشن ابھی دیکھیں بہت سارے چھوٹی چھوٹی سی ایسی بات ہیں آخری دو ڈھائی صفحے ایسے ہیں کتاب میں جو آنے کہیں اور چاہیے اور ڈسکس کہیں اور رہے ہیں اس میں کام کرتے ہیں کہ ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں ایک دو سیکشن اس کی فار ایسے مینیمم نمبر آف میمبر والا سیکشن کوئی بھی کمپنی اگر مینیمم نمبر آف میمبر سے نیچے آپ ریٹ کر رہی ہے سیکشن پندرہ کی ہم بات کر رہے ہیں کوئی بھی کمپنی اگر مینیمم نمبر آف میمبر سے نیچے آپ رائی ہے تو وہ ایک illegal association چلا رہے ہیں غلط کر رہے ہیں company ہمیشہ چلنی چاہیے کم سے کم minimum number of members ہے لیکن اچانک ہو سکتا ہے ایک بندہ مر جائے اور member کی جگہ خالی ہو جو اور آپ کو نیا member لاتے لاتے ہیں time لگ جائے لونے کا کوئی بات نہیں ایک سو سی دن کا time آپ کے پاس ہے اگر ایک company کے number of members کم ہو گئے اور ایک سو سی دن کم اس کم ایسے گزرے کہ ان کے number of members کم ہی رہے تو اس دوران ہونے والے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں اگر کوئی liability ہے تو وہ تمام members کی personal liability بن جائے گی ایک company کے number of members سے 3 for example other companyوں کے 3 ہوتے ہیں private company 2 ہوتے ہیں اور smc کا ایک ہوتا ہے smc ایک سے نیچے تو 0 تو ہو ہی نہیں سکتا تو private 2 سے نیچے یعنی private company ایک بندہ چلا رہا ہو یا public company 3 ہوتے ہیں تو 2 یا ایک بندہ چلا رہا ہو اگر یہ minimum سے نیچے چلا رہے ہو number one number two 180 دن cross کر لیں تو پھر اس دوران اس default time کے دوران جتنے بھی loans ہیں ان کے لئے یہ لوگ personally label ہو جائیں گے یعنی اگر کمتی پیسے نہیں دے گی تو یہ لوگ personally label ہوں گے وہ جو limited liability کا concept ہے وہ ختم ہو جائے گا provided کے انہیں پتا تھا کہ وہ minimum سے نیچے پہ کمتی کو چلا رہے ہیں یعنی ایک exception یہ ہے کہ اگر آپ کے knowledge میں نہ ہو آئی کے اپنے دفعہ pass paper میں اس طرح سے پوچھا کہ ایک member ہے جو دوسرے ملک گیا تھا اور وہاں اس کی death ہو گئی تو اگر آپ کو 180 دن تک نہ پتا لگے میں اکسا اس کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی revolving کرسی پہ گل گل گھوم رہے ہیں اور ساتھ والی کرسی اکثر خالی نظر آتی ہے اور آپ دیکھ کے سوچتے ہیں کہ بندہ دوسرے مل گیا تھا ابھی تک واپس نہیں آیا اور 180 دن تک آپ کو نہیں پتا لگا تو یہ ایک بڑی remote exception ہے کہ اگر آپ کو سرے سے نہ پتا ہو تو پھر آپ پابند نہیں ہوں گے جی اگر آپ کو نہیں پتا اگر آپ کو پتا ہے تو pliability اب سوال یہ کہ reliability کس ٹائم کی آئے گی اگر 178 دن member restore ہو گئے کہانی ختم کو مسئلہ نہیں لیکن جیسے 181 دن چڑے گا days zero سے آپ default پر count ہوں گے اور اس وقت سے لے کے جب تک member restore نہیں ہو جاتے وہ 200 مدنی کیوں نہ ہو اس وقت کے دوران ہونے والے جتنے contracts ہیں آپ اس کے لئے personal reliable یعنی کہ یہ کیا کہتے ہیں اگر more than 180 days کے لئے آپ business carry کریں تو ہر وہ شخص جو member ہے اس time پہ جب اس نے وہ business کیا کون سے more than 180 days shall be severally liable for payment of whole debts of company contracted during that time اس default والے time میں جو بھی contract ہوئے آپ ان کے لئے liable ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ 180 دن سے پہلے liable نہیں ہیں لیکن 180 دن کے بعد ایسے liable ہیں کہ وہ جتنا بھی tenure آپ نے less than minimums میں گزارا آپ اس سب کے دوران ہونے والے contracts کی لئے liable ہو جائیں گے یاد رہے گا provided the member is in knowledge of the fact several ہی بھی liable ہو سکتا ہے جوائنڈر میں بھی liable ہو سکتا ہے یعنی کہ جوائنڈر سیورل جو partnership کی لیابلیٹی ہے اس طرح کی لیابلیٹی پڑ جائے گے تو کتاب میں اس chapter کے اندر کچھ ایسے concepts ہیں جو میں اس chapter سے segregate کر کے chapter 2 کے ساتھ جوڑ کے پڑھاتا ہوں کیونکہ وہ chapter 2 کو ذرا زیادہ connect کر رہے ہوتا ہے تو یہ والا اس chapter کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے اب اس میں جو member کی definition ہے officers وغیرہ کی definition resolutions وغیرہ کی چیزیں ہیں اور پھر یہ registration اور اس کے effects ہیں کیونکہ یہ registration اور اس کے effect اس chapter کے اند پہ بھی ہیں chapter 2 کے اند پہ بھی ہیں تو ہم اس کی پوری کہانی کل جوڑ کے انشاءاللہ chapter 2 کو ایک flow میں شروع سے لے کے اند تک registration سے لے کے اس کی جتنے بھی documents ان کے ہم بات کریں گے جی تو کل جب test ہوگا انشاءاللہ تو وہ اتنا ہوگا جتنا یہاں تک ہے یعنی کہ آج room number 7 open ہوگا صبح سے لے کے صبح نو سے لے کے شام چار بجے تک open رہے گا جی انہوں نے کہا ساڑھے چار چار تک entry open ہے یعنی اگر میں کہوں گا پانچ تک open ہے تو آپ پانچ بجے میں ایک منٹ پہ وہاں جائیں گے اور پھر وہاں سے آگے گھنٹہ شروع ہوگا تو entry چار بجے تک open ہے room تو پانچ بجے تک available ہوتا ہے لیکن اس لئے ہم سیفر سائٹ چار بتاتے ہیں کہ آپ لوگ تھوڑا سا وقت کا خیال کر سکیں تو وہاں جا سکتے ہیں اور اگر آپ enroll نہیں بھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ جو ایک وہ تھا یہاں پہ کہیں یہ کیوں ہوا یہ آپ اس گروپ میں اگر موجود ہیں تو یہاں آپ کو daily test بھی ملتا رہے گا اس کے ایک دن گزرنے کے بعد اس کا solution بھی ملے گا جو daily ویڈیو ہو رہی ہے اس کا link بھی ملے گا pass papers کی ویڈیوز بھی ملیں گی سب کچھ مل جائے گا صرف ایک چیز آپ کو نہیں ملے گی آپ کا test چیک ہوگے physically نہیں ملے گا اتنا حق بنتا ہے کہ جو already register بچے ہیں ان کا اتنا حق بنتا ہے اور پھر TAS کا بھی اتنا حق بنتا ہے کہ ان بیچاروں کو ہم بلا وجہ باہر سے آئے بچوں کے testوں پر لگا دیں تو وہ بچے جو ہے وہ بدماشی بھی بہت کرتے ہیں TAS بھی بڑے تنگ ہوتے ہیں اور پھر اس کو ہم ریکارڈ نہیں رکھ سکتے ہیں جی جی تین سے کم ہو personal libel تو ہوں گے لیکن چونکہ وہ not for profit ہے تو ایک سو سی دن کا انتظار ہی نہیں کرنا تین سے نیچے ہوئے ختم اس چیز پہ ان کا license revoke ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو hopefully آپ لوگ تیار کریں گے ساتھ ساتھ چلیں انشاءاللہ اگلے دو دن درہ مزید مزہ